بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹوپک کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارے کچھ بھائی اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں ای سی ایم کو ریپیر کرنے کے لیے کس کس ٹول کی ضرورت ہوتی ہے تو آج ان بھائیوں کے لیے سپیشلی بیڈیو بنانے جا رہا ہوں اور یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جب ای سی ایم ریپیر کر رہے ہیں اور آپ کا شروعاتی دور ہے تو آپ کے پاس کس کس کمپوننٹس کا اور کس کس ٹول کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے تو آپ یہ اس بات کو آپ کے پاس کوئی ای سی ایم آیا تو ای سی ایم میں اخصر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ اس طرح کے سکرو لگے ہوتے ہیں جو پلس سے یا مانس سے نہیں اکھلیں گے زیادہ تر ای سی ایم کے اندر اسی طرح کے سکرو ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی ای سی ایم اٹھا لیں تو اسی طرح کے سکرو دیکھنے کو اسی طرح کے سکرو دیکھنے کو آپ کو ملیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کچھ بھائیوں کے سوالات اکثر ہی آتے ہیں کہ ای سی ایم کو ریپیئر کرنے کے لیے ہمارے پاس کس کس ٹول کا ہونا ضروری ہے تو آج ہماری کوشش کچھ اس طرح سے ہے کہ ان طرح کے سوالات کا جواب بہتر طریقے سے دے سکوں جیسا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی اسی ایم آتے ہیں تو ان کے اندر کچھ اس طرح کے اسکرو ہوتے ہیں لگ ہوئے یعنی کہ سکس بٹ والے ان کو اگر ہم مائنس اسکرو ڈرائیور سے کھولنے کی کوشش کریں یا پلس سے کھولنے کی کوشش کریں تو یہ کھولنے میں نہیں آتے ہیں عموماً اسی طرح کے ہی دیکھنے میں ملتے ہیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کے پاس اس طرح کے اسکرو ڈرائیور ہو یا اس طرح کی الانکی ہو آپ کے پاس جس سے آپ اسے کھول سکیں ٹھیک ہے جی آپ نے اسکرو ڈرائیور کھول لیا کھولنے کے بعد ہمرا دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ ای سی ایم کو ہم جو اس کے چاروں سیٹ سے یہ چپکا ہوا ہوتا ہے تو اس کو ہم ہیٹ کرتے ہیں اور ہیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ایس ایم ڈی گن ہو بیسے تو ایس ایم ڈی گن کا کام صرف ہیٹ کرنے کے لئے نہیں ہے آگے آئی سی بغیرہ نکالنے کے لئے بھی اس کا کارنر پر بھرکی ہے کوئک کی ہے کوئک کی بہتر ہے تو اس کو چاروں کارنر پر اس طرح سے ہیٹ کر لیں گے اور ہیٹ کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس کچھ اس طرح کے ہونا چاہیے ٹولک کچھ اس طرح کے ہونا چاہیے جو کافی آگے سے باریک ہو کیونکہ ہیٹ کرنے کے بعد ہمیں اس طرح سے یہ اٹھانا پڑتا ہے ان کو ڈال ڈال کے یہ کناروں سے اٹھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ کام ہو گیا جی تو اس کے بعد ہم نے اس کو کھول لیا ایس ایم کو ہم نے اوپن کر لیا ہے اور اوپن کرنے کے بعد ہماری جو اس پہلی نگاہ پڑتی ہے ایسی ایم پر دیکھتے ہیں اسی طرح کیسے دیکھتے ہیں کہ ادھر تو ٹھیک لگ رہا ہے دیکھنے میں تو نہیں لگ رہا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی کمپوننٹس جلوہ سا لگتا ہے کوئی کمپوننٹس بہت گندہ سا لگتا ہے کسی کمپوننٹس پر بلیک پڑ جاتا ہے تو میں رشک ہوتا ہے کہ ہو سکتا یہ خراب ہو تو اس کو چیک کرنا ہوتا ہے اور چیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ کے پاس ملٹی میٹر ہونے چاہیے ملٹی میٹر ہونے چاہیے یہ بہت ضروری ہے اس سب میں بیدارٹ سپلائی دیئے یعنی کہ کول ٹیسٹنگ ہم سب سے پہلے ملٹی میٹر کو یوز کریں گے اور دیکھیں گے کہ پرابلم جو کمپوننٹس پر ڈوٹ جا رہا ہے اس میں پرابلم ہے یا نہیں ہے یا کوئی ریجسٹنس ہے جو خراب لگ رہی ہے اسے دیکھیں گے ہم تو اس کا ہم یوز کریں گے ملٹی میٹر کئی طرح کے آتے ہیں اس طرح کا بھی ملٹی میٹر آتے ہیں اس طرح کے بھی آتے ہیں اور بھی آتے ہیں لیکن بہتر ہے آپ ڈیجیٹل ہی خریدنا اور زیادہ کاؤسٹلی نہیں ہوتا ہے یہ فائی ہنڈرٹس لے کے ون تھاؤزنٹ تک اچھے ملٹی میٹر مل جاتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹی میٹر کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ای سی ایم کو ٹوائل بولٹ سپلائی دی جاتی ہے کیونکہ ہمارا ای سی ایم یہ کار کے دیو ای سی ایم ہوتے ہیں یہ ٹوائل بولٹ پر کام کرتے ہیں تو اس کو ٹوائل بولٹ سپلائی دینی ہے اور اکثر ای سی ایم کے اندر ٹوائل بولٹ کے لیے دو تین پنس ہوتی ہیں اگنیشن والی پن ہے اور دو پنیں اور بھی ہو سکتی ہیں لگ وقت تین پنیں ہو ہی جاتی ہیں تو تین جگہ پر ٹوائل بولٹ کی سپلائی دینی پڑ سکتی ہے ایک جگہ پر گرانڈ کی سپلائی دینی پڑ سکتی ہے تو ٹوائل بولٹ کے لیے کیا ہے ہمارے پاس کچھ اس طرح کا ایڈاپٹر ہو جو ٹوائل بولٹ کا ہو تقریباً تھری ایم پیر کا ہو ٹوائل بولٹ کا ہو جو اتنا کرنٹے سے دے سکے اس کا لوڈ لے سکے اتنا تھری ایم پیر کا تو ہونے ہی چاہیے کم سے کم ساکھی ہم نے بتایا کہ اس کو کم سے کم تین جگہ سپلائی دینی پڑ سکتی ہے تو اس طرح کے ایڈاپٹر میں اس طرح سے پین آتی ہے تو اس کا آپ کیا کریں یا تو آپ آپ کو آسانی سے مارکیٹیو مل جائے تو اس طرح کا یہ لے لیں اور اس کے آگے تین وائر ریٹ کے جوڑ لیں یعنی کہ پوزیٹیو سپلائی کے ٹھیک ہے کیونکہ تین جگہ آپ کو الگ الگ دینی ہے سپلائی پینس پر یہ ایک گرانڈ بنا لیں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں سپلائی دے دیں ہیں تو یہ سپلائی آپ کی چلی جائے گی اگر آپ کو یہ نہیں مل پا رہا ہے تو آپ اس کو کارڈ دیں جو ریڈ والا وائر ہے جو ٹوائل بولٹ سپلائی والا وائر ہے پوزیٹیو والا وائر ہے اسے تین وائر اور جوڑ دیں جو ایسی ایم کو الگ الگ جگہ پر سپلائی دینے کے لیے گرانڈ کہیں ایک جگہ دے دیں تو اس طرح کا یہ ٹوائل بولٹ کا ایڈاپٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے مارکٹ میں تقریباً فور ہنڈر فائف ہنڈر کے اس پاس مل جاتا ہے زیادہ کوسٹلی نہیں ہے تو ایک یہ بھی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے پھر جب ہم نے اسے سپلائی دے دی سپلائی دینے بعد پھر کیا ہے پھر ہم اس کا ملٹی میٹر کا یوز کریں گے الگ الگ طرح کے سپلائییں چیک کریں گے سپلائی بن رہی ہیں یا نہیں بن رہی ہیں اسے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ ہو سکتا ہے بورڈ میں کہیں شورٹنگ ہو یا ہو سکتا ہے کوئی آئیسی شورٹ ہوتی ہو ہیٹ ہوتی ہو ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے اکثر جب آئیسی کو ہیٹ ہوتی ہے بھائی ہمارے جو ہوتے ہیں وہ اس آئیسی کو نکال لیتے ہیں اور پھر بھی پرابلم سالو نہیں ہوئی شورٹنگ پھر بھی سالو نہیں ہوئی اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں کہ دوسری آئیسی کو نکالا کیپسٹرو کو نکالا پھر انجیکٹر پر آئیسی پر آگئے سسٹم آئیسی پر آگئے پھر سی پیو پر ڈاٹ کرنے لگے تو اس طریقے سے کام کرنا ٹھیک نہیں رہتا اس طریقے سے پورا بورڈ خراب ہو جاتا ہے جو ایکچول فالٹ ہے جو اس جگہ پر فالٹ ہے کوشش کریں کہ ہم اس جگہ پر جائیں ایکچول پلیس پر جائیں جہاں پر فالٹ ہے یہ نہیں کہ تمام حصوں کو آپ نے ڈسٹرپ کر دیا اور انیسیسری آپ نے آئیسی کو نکالا آپ پھر وہاں لگایا تو یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ کچھ ہمیں ٹرک اپنانی چاہیے کہ کس طریقے سے ہمیں ایکچول پلیس پر پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم ڈی سی مسین کا بھی ڈی سی مسین آتی ہے اور شروع میں کسی بھائی کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے جب ان کا کام جمنے لگے کام اچھا ہو جائے تب اس کے بعد وہ ڈی سی مسین کو لے سکتے ہیں اب ڈی سی مسین کس طرح کی ہوتی ہے میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تو یہ ڈی سی مسین رہی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے ایڈاپٹر کی جگہ ایسے بھی سپلائی دے سکتے ہیں اگر ایڈاپٹر اور ہے اچھی بات ہے اور یہ ہے اور اچھی بات ہے اس سے بھی ٹویل وڈ سپلائی دے سکتے ہیں اور جس لائن میں شوٹنگ ہے تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ شوٹنگ کس سائیڈ میں ہے یہ رہی ہے ہماری سپلائی کے بات ہم نے سپلائی دے دی اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بورڈ میں شوٹنگ ہے تھری بورڈ لائن میں یا فائی بورڈ لائن میں یا ون پائنٹ فائی بورڈ لائن میں یا ٹویل وڈ لائن میں شوٹنگ ہے لیکن ہمیں اس طرح چھونے سے کہیں پر بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ کوئی حصہ گرم ہو رہا ہے ہم بار بار اس طرح سے ٹسٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ہم سنس نہیں کر پا رہے ہیں کہ وہ شوٹنگ کہاں پر ہے کیونکہ جہاں شوٹنگ ہوتی ہے وہ حصہ گرم ہوتا ہے تو ہم محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں ایسا تب ہوتا ہے جب شوٹنگ بہت ہلکی شوٹنگ ہوتی ہے کمپلیٹ شوٹنگ نہ ہو ٹھیک ہے ہلکی فلکی شوٹنگ ہو تو وہ حصہ پوری طریقے سے گرم نہیں ہوتا یا ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ اس کو سینس نہیں کر پاتے فنگر سینس نہیں کر پاتے تو اس کے لیے آپ چاہیں تو اس طرح کا یوز کر سکتے ہیں جو آتا ہے آپ یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں سپلائی دے کے کہاں پر کونسے ایریے میں زیادہ ہیٹنگ ہو رہی ہے تو وہیں روکیں اس کے نزدیک پہو سکتے ہیں اس طرح کے ٹول سے پھر بھی میں کہہ رہا ہوں اگر شروعاتی دور میں آپ کے پاس یہ نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کا کام چل جائے گا جیسے جیسے آپ کام کو آگے بڑھائیں گے جیسے جیسے اچھے اچھے بورڈوں پر کام کریں گے کسٹومر آپ سے زیادہ جوڑیں گے تب اس طرح کے ٹول کی آپ تاعداد اپنے پاس بڑھاتے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ بات تھی ہمارے ہارڈ ویر کی جو ہمارے ہارڈ ویر میں یوز میں جو ٹول آتے ہیں اب اس کے بعد ہم تھوڑا سا بتانے چاہیں گے کیونکہ یہ سی پیو ہوا ہے سی پیو کے اندر سوفیر پڑھویا ہے ڈاٹا پڑھویا ہے تو وہ کس طریقے سے ہم لیں گے اس کو اپنے لیپ ٹوب میں لیں گے کس طریقے سے اس کو ڈاٹا کو ریڈ کریں گے یہ دوسری فائل اس میں کس طریقے سے ڈالیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح کے کئی بورڈ آتے ہیں آپ کے ای پی روم بالے بھی آتے ہیں ڈاٹ ای ڈی سی سکسٹین آتے ہیں جس میں ای پی روم الگ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کئی طرح کے بورڈ آتے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے کہ ہم تو اس کے لیے ہم کے ٹیک کا یوز کر سکتے ہیں کے ٹیک کا یوز بہاں کیا جاتا ہے جہاں ای سی ایم کو کھولنا ضروری ہے مطلب کے ٹیک پر کے ٹیک سے اگر ورک کر رہے ہیں تو ای سی ایم کو کھولنا ضروری ہے اگر کیش سے ورک کر رہے ہیں تو ای سی ایم کو کھولنا ضروری نہیں ہے اب بہار سے ہی کام کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کو بہار سے ہی کام کر سکتے ہیں اگر کیش سے کام کر رہے ہیں آپ تو ٹھیک اس کے علاوہ ہمارے پاس کے ٹی ایم بینچ بھی آتا ہے کے ٹی ایم بینچ جو ہے وہ اسپیشلی جو ای ڈی سی سترہ کے سی پیو آ رہے ہیں جس جس gcm ڈی ڈی سی سترہ سترہ چوبے سترہ سار سترہ سترہ باسٹ سترہ چھا سٹرہ سٹرہ نائٹی سیکس اس طرح سے جتنے cpo آرہے ہیں وہ کیٹی کیٹی ام بین سے کر لیتے ہیں اور اپی روم کا ریڈ کرنے کے لیے اس طرح کی ڈیوائز کا بھی ڈیوز کیا جا سکتا ہے اس کو بھی ڈیوز میں لے لیتے ہیں پہلے اور ڈیوائز سے بھی ڈیوز میں آیا کرتی تھی اس طرح کا پروگرامر بھی یوز میں آتا ہے اس طرح کے پروگرامر کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں ان کو بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہ رہی سوفٹر کی بات رہی اب وہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس شروعاتی دور میں کے ٹیک تو ہونے چاہیے کم سے کم اگر کیش نہیں ہے کے ٹیم بیچ نہیں کوئی بات نہیں کے ٹیم تو کے ٹیک ہونے چاہیے آپ کے پاس بہت اس طرح تک آپ سیکھ سکتے ہیں کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں اپنا کام چلا سکتے ہیں جیسے جیسے آگے بڑھیں آپ کے ٹیم بینج خریدیں ڈائریکٹ کے ٹیم بینج خریدیں کیش نہ خریدیں کے ٹیم بینج پہ ہی جائیں اور ان کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کے پاس چھوٹا موڑا سکینر ہو ٹھنگ ڈیک وغیرہ بھی لے سکتے ہیں یا کوئی اور آلیڈی پہلے سے ہے ہے آپ کے پاس اچھی بات ہے یا اس طریقے سے ٹیم لیٹ وغیرہ میں ٹھنگ ڈیک کا یوز کر سکتے ہیں فیلحال شروعاتی دور میں آپ کے پاس جو ہے ملٹی میٹر ہونا چاہیے ہوت گن ہونا چاہیے اور ایک آئرن سولڈر یہ ہے ایک یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ضروری ہے کیونکہ اس سے بہت ڈھٹ سارا کام اس سے ہوتا ہے آئیسی وغیرہ کچھ ٹھیک طریقے سے لگانا ہے تو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے جیسے باکان یہ تھوڑا سا کوسٹلی ہے تو آپ شروعاتی دور میں اس طرح کا ٹوہنڈیٹ کی رینج کا بھی لے سکتے ہیں ٹوہنڈیٹ کے اس پاس پہ اس طرح کا جو آپ اس سے پرچیس کر لیں پھر بھی بار پر میں صلحہ دوں گا کہ شروعاتی دور میں آپ تو زیادہ کوسٹلی سامان نہ خریدیں کوشش کریں کہ کم سے کم ہی بجٹ میں کام جلائیں اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں اس کے بعد آپ پھر جیسے چاہیں بیسے سامان خرید سکتے ہیں اور جو شروعاتی یہ ضروری کمپوننٹس کی ڈیٹیلز میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات بالکل سمجھ میں آگئی ہوگی اور آپ پلیس ویڈیو کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو آگے بھی بناتے رہیں اور انشاءاللہ اللہ فیوچر میں آپ کو ہمارے یہاں سے جو اسیم ریپیر کرنے والے بھائی ہیں ان کو آئیسی وغیرہ بھی ایبلیویل ہو جائیں گی انشاءاللہ اور کوشش یہ ہے کہ ہم اوریجنل آئیسی ہی آپ لوگوں تک بہنچا سکیں اور کلاسس جو ہیں انشاءاللہ جو اس بار کے کلاسس ہیں وہ فرسٹ جینوری سے سٹارٹ ہوں گے اور جو لوگ اس کو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو وہ تیس سے پہلے پہلے اپنا ایڈمیشن لے لیں ان ایڈز کے ساتھ ساتھ جو بہت ضروری ایٹم ہے جو میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے جو بھائی کام کر رہے ہیں جنہیں ایک وقت ہو گیا ہے کام کرتے ہوئے تو وہ زیادہ سے زیادہ اپنے پاس اسکرپ رکھے ہیں کیونکہ ہر کمپنینٹس کو نہیں خریدا جا سکتا بہت سے کمپنینٹس ہم اپنے اسکرپ سے ہی یوز کر لیتے ہیں تو اسکرپ کا ہونا بہت ضروری ہے اور یہ بہت لازمی ہے کہ آپ کے پاس اسکرپ ہو کیونکہ چھوٹی چھوٹی کی ریزیسٹینس ہے ٹینکے کی ٹوینٹی کی ریزیسٹینس ہے ہنڈیٹ کی کی ریزیسٹینس ہے اب ان کو آپ کہاں سے لاؤ گے تو کہاں سے خرید ہو گے آپ کے پاس اسکرپ ہے تو آپ ان کو خرید اپنے پاس سے ہی یوز کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں کمپنینٹس فیلال فیلال thank you so much for watching this video well inshaallah we will meet next video coming soon thank you so much